اے ہن دوستو آج ہے سٹڈی پونٹو میں آپ کا سوابت ہے دوستو اگر آپ چینل پر نیوٹو جانل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں پہ سائنس کے ٹوپ پندرے کیسیوں کی سریز چل رہی ہے جو کہ سارے ہی کیسین ایسے سی کی پریویس سیئر سے لیے گی کیسین ہے کافی امپورٹنٹ کیسین ہے آنے والی اگزامز ایم ٹی پی سی کے سی پی ٹی ٹو گروپ ڈی کے لیے اور ایسے سی کے سب ہی اگزام کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے سائنس کے ٹوپ پندرے کیسینوں کے نام سے پلی لسٹ میں دو سیریز پلی لسٹ بنی ہوئے آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اس سے پہلے ٹونٹی ایٹ پارٹ کمپلیٹ کرا دے گے یہ ٹونٹی نائنوہ پارٹ ہے آپ جا کے جرور چیک کریں ٹونٹی ایٹ پارٹ کافی امپورٹنٹ کیسین ہے آپ کو ان سے بار کچھ نہیں ملے گا آپ کو نیکسٹ بڑھتے ہیں کینہ دیر کی کیسینوں کی طرف کیسین ہے کسی وٹامین کی کمی سے سی سو کے ہاتھ پیرو کی ہڈی یا مڑ جاتی ہے آپسن سے اس کا کرکٹانس روزگا وٹامین ڈی کی کمی سے ہی سی سو کے ہاتھ پیرو کھڑے مڑتی ہے نیکسٹ کیسین کیوں اور بڑھتے ہیں دوستو نیکسٹ ہے دنٹ ولگ کس کا ادارن ہے دنٹ ولگ دنٹ کے کرٹک کا ادارن کہہ لاتا ہے اوپسن اے اس کا کرکٹانس رو جگہ دند کے کریٹ کا ادارنہ یا ایسے سی ایمل میں پوچھا گیا تھا نینٹی نینٹی سیون میں نیکسٹ ہے ہمارے سرکی توجہ کے نیچے اپستیت وصا کس کے ارود کاری کرتے ہیں جو سریر ہوتا ہے اس کی توجہ کے جو نیچے اپستیت وصا ہوتی ہوئے دوستو سرکی تاب کی کمی کے ارود کاری کرتی ہے اوپسن اے اس کا کرکٹانس رو جگہ نیکسٹ ہے بالوں کا سپید یا گری ہیر ہونا کس وجہ سے ہوتا ہے جب بال سپید ہوتے ہیں وہ کس کے کارن ہوتے ہیں وہ ہے دوستو اپیڈرمل کوشکوں میں میلانین کی کمی ہونے کے کارن ہوتے ہیں اوپسن ڈیس کا کرکٹانس رو جائے گا اپیڈرمل کوشکوں میں میلانین کی کمی ہونے کے کارن بالوں کا سپید ہو جاتا ہے نیکسٹ ویس ہے نا دوستو مچھرو میں چلان ہیتو کتنے پاد ہوتے ہیں مچھرو میں کتنے پاد ہوتے ہیں یہ پوچھے گئے پاس پیر ہوتے ہیں یہ پوچھے گئے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا تین جوڑی پیر پائے جاتے ہیں مچھروں میں اپسن بھی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا دوستہ ابھی تک اپنے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے گا اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنے دوستوں کو تاکہ بھی نولیج پہنچے نیکسٹ کسن ہے مانو سری میں سب سے لمبی استی کونسی ہے سب سے لمبی استی جہاں پی پائے جاتی ہیں اپسن بھی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کسن ہے مانو سری میں سروادی کٹھ اور پدایت کونسا ہے سب سے کٹھ اور مانو سری میں ہڈی ہوتی ہے اپسن اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا دوستو نیکسٹ کسن کی اور بڑھتے ہیں نیکسٹ کسن ہے ایک ویشک منوشیے میں کتنے چارونہ کی آٹھ چارونہ کی عدام کیتے پائے جاتے ہیں تو ایک ویاغس منوشیہ ہوتا ہے ڈیس کا کرک ٹانس رجل کا جس میں بارت سے رونک دانت ہوتے ہیں یہ ویسک شمنہ سے کہہ لاتا ہے نیسٹ کوشن ہے دوستو جو سنیوں جو اتتک جو استی تتا پیسی کو جوڑتا ہے استی اور پیسی کو جوڑنے والے کو کیا کہا جاتا ہے یہ پوچھا گیا تو اس کا کرک ٹانس رجل کا لگامنٹ جو استی اور پیسی کو جوڑتا ہے نیسٹ بڑھتے ہیں اگلے پیسن کے اور سنیوں جو اتتک جو استی تتا پیسی کو جوڑتا ہے ٹن ڈال کہلا تھا ٹن ڈال سوری دوستو اس کا کرک ٹانس رجل گا ٹن ڈال کہلا تھا استی اور پیسی کو جوڑنے والے کو نیسٹ بڑھتے ہیں اگلے پیسن کے اور مانوں میں کل کتنے پرکار کے دات ہوتے ہیں دوستو مانوشہ میں ٹوٹل چار پرکار کے دات ہوتے ہیں اپسن ہے اس کا کرک ٹانس رو جگا نیکسٹ ہے ٹینیا سیلینس جسے ٹیپورم کہتے ہیں کس میں پریجیوی کے روپ میں جیون ویتید کرتا ہے دوستو جو ٹینیا سولیم ہوتا ہے بھائیں مانو آت کے روپ میں اپنا جیون ویتید کرتا اپسن سے اس کا کرک ٹانس رو جگا نیکسٹ بڑھتے ہیں ایک کنکڑ میں کل کتنے پات پائے جاتے ہیں جو کنکڑا ہوتا اس میں ٹوٹل آٹ پایت پائے جاتے ہیں اپسن سے اس کا کرک ٹانس رو جگا نیکسٹ بڑھتے ہیں اگلے کرنے کیور نیکسٹ ہے ٹوٹی هدیوں کو جوڑنے ہوتا تو نمل کتنے سے کس کا لیپن کیا جاتا ہے دوستو جو ٹوٹی ہدی Carbon ہوتا ہے انہیں جوڑنے کے لیے پلاسٹ روپ پیر اس کا فریو کیا جاتا ہے اپسن جس کا کرک ٹانس رو جائے گا نیکسٹ کشن کیور بڑھتے ہیں نیکسٹ کشن ہے مانو سرے میں کل کتنی ہڈے ہیں اپستیت ہوتی ہے اس کا انسر آپ کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا نیکسٹ اور لاسٹ کسین اس ویڈیو کا دن تولگ جسے انیمیل کور کہا جاتا ہے کیا ہے جو دن تولگ ہے وہ پوچھا گے کہ کیا ہوتا ہے دن تولگ اس کا کرکٹ آنسر ہو جائے گا داتوں کے جو آوران ہوتا ہے اسے دن تولگ کہا جاتا ہے اپسین اس کا کرکٹ آنسر ہو جائے گا دوستو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے دوستو تک یہ نولیج پہنچائے گا دھنیواد